ٹوریمز گوڈ مارننگ مارسیل پیس اندیب کوئی فرام جی ایم ایس دیدار پورا آج ہم بچوں پڑھیں گے فونٹ کی ایوی ایس میں چیپٹر نمبر نائن چیپٹر ریویزر ٹو جمعین کشمیر آج ہم اس کو آگے کنٹنیو پڑھیں گے تو آدھا ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا کہ کس طرح سے کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے ہینڈی کرافٹ کے لیے فیمس ہیں وہ کیا کیا کام کرتے ہیں جو لوگ ہیں وہ کمبل کارپیٹ اور شال بنانے میں مشہور ہیں اور وہاں پہ کیا کرتے ہیں وہ وہاں کے لوگ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ میوزک اور ڈانس میں بہت ہی انٹرسٹ رکھتے ہیں اور روف ڈانس جو ہیں ان کا بہت ہی پاپولر ہے اور یہاں پہ ہم نے پڑھا یہاں پہ ہر مطلب کی ہر کاسٹ کے لوگ رہتے ہیں جیسے کی مسلم ہندو سکھ اور یہاں پس میں بھائی بھائی بن کے رہتے ہیں they all these people live like brothers اید شیوراتری گرپور بھو کرشمس جو بھی main festival یہاں پہ یہ بہت ہی اچھی طرح سے مناتے ہیں اور یہاں کشمیر میں کون کون سی فصل ہوگا آتے ہیں people grow یہاں پہ almonds apple pear grace peach and saffron اب ہم آگے سکو کنتیو کریں گے people from four of places come here to see the beauty of kishmir valley they are called tourists they come here to spend their holidays and see important places they enjoy their holidays visiting various places here many of these tourists in kishmir like to stay in houseboats on the lakes people جو لوگ جو ہیں وہ دور دور سے آتے ہیں کس لیے یہاں کشمیر کی beauty دیکھنے کے لیے تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں tourists they come here to spend their holidays and see important places وہ یہاں پہ کس لیے آتے ہیں آپ نے چھوٹیاں بتانے کے لیے اور جو اچھی اچھی جگہ ہیں ان کو دیکھنے کے لیے they enjoy their holidays visiting various places here وہ آپ نے جو holidays ہیں ان کو enjoy کرنے کے لیے بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں many of these tourists in kishmir lie to stay in houseboats on the lake بہت سارے tourists جو ہیں وہ کشمیر میں آکے کہاں پہ stay کرتے رہتے ہیں houseboats میں جو کہ ڈال لیک میں ہیں let us know take you around syrnagr this city is the summer capital of jamao and kishmir بولتے ہیں اب آپ سرنگر میں گھومو یہ جو city ہے سرنگر یہ کس کی capital ہے جمعہ کشمیر کی سمر میں سمر کی capital جو ہے جمعہ کشمیر کی وہ ہے سرنگر اور سرگیوں کی ہے جمعہ سرنگر is situated on the bank of the river جو سرنگر جو ہے وہ کہاں پہ بسا ہوا ہے وہ river jaylam کے نارے پہ ہے you can see hundreds of beautiful boards moving on the river آپ دیکھو یہاں پہ مطلب کی سو سے بھی زیادہ یعنی کی سو کی تعدام یعنی کی جو boards ہیں وہ جیل میں چل رہی ہیں you can see hundreds of boards moving on the river these boards are very beautiful یہ جو boards ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ہیں they are called shikaras اور ہم اس کو کیا کہتے ہیں there are some big boards also these boards are called house boards اور جو بڑی boards ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں house boards جو چھوٹی boards ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں shikara اور جو بڑی boards ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں house boards dull lake is situated near سرنگر آپ بولتے ہیں dull lake dull lake جو ہے وہ کہاں پہ ہے سرنگر کے نزدیک there are floating gardens on this lake close to it are the famous nishat and shalimar garden بولتے ہیں وہاں پہ کیا ہے وہاں پہ بہت سارے گارڈن ہیں ڈال lake کے کنارے پہ اور وہاں پہ جو مشہور ہے famous ہے وہ nishat اور shalimar garden ہے you will find many artificial springs in these garden in the evening there are many colorful lights you already enjoy watching them بولتے ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے جب رہ شام پڑتی ہے تو یہاں پہ بہت ساری colorful lights سے جلتی ہیں اور یہاں پہ لوگ جو تیورسٹ آتے ہیں وہ یہاں کا آنند اٹھاتے ہیں تو آپ بھی تیار ہو جاؤ یہاں کا لطف اٹھانے کے لیے you will really enjoy watching them آپ جب اس کو دیکھو گے تو آپ خود ہی انجائے کرو گے کہ یہاں کی جو کشمی کی خوبصورتی ہے واقعی میں یہ کتنی اچھی ہے تو یہاں کے جو garden ہے famous nishat اور shalimar وہ بھی بہت اچھے ہیں اور لوگ شام کو جب مطلب تھوڑا تھوڑا اندیرہ ہوتا ہے تو یہاں پہ colorful lights چلتی ہیں تو لوگ اس کا لطف اٹھاتے ہیں the حضرتبال mosque here is the most important holy place for muslim اب یہاں پہ کیا ہے حضرتبال یہاں پہ مطلب مسلم مسلم community جو ہے mountain جو ہے ان کے مسجد ہے یہاں پہ mosque اور لوگ یہاں پہ بھی جاتے ہیں شریعہ امرنات جی temple is situated on the high mountains اور یہاں پہ جو temple ہے امرنات جی کا وہ کہاں پہ high mountain it is an important center center for hindu pilgrims یہ ہندو کے مطلب کی ہندو لوگوں کے لیے یہ جگہ ہے کہ وہ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ آکے درشن کرتے ہیں امرنات جی یاترہ میں آکر the famous گھلمرگ اور پہلگم are also here یہاں پہ جو مشہور ہیں گھلمرگ اور پہلگم وہ بھی یہاں کشمیر میں ہی ہیں we shall leave the کشمیر valley and move on to a distant high plateau earlier people used to come here on ponies we shall leave the kishmir اب ہم کشمیر valley کو چھوڑ کے دوسری طرح رکھ کرتے ہیں to a distant high plateau earlier people پہلے 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 لوگ کیا کرتے تھے come here وہ کس پہ آتے تھے چھوٹے ٹٹوز پہ now jeeps and buses go easily to this place اب کیا ہوتا ہے اب یہاں پہ jeep اور busیں بھی آسانی سے جا سکتی ہیں this plateau is called لدا اور اس قوم کیا کہتے ہیں اس پلیٹو قوم کہیں گے لدا people here speak لدا کی اید and budhpur nima are their main festivals اور پیو لوگ جو لدا کے لوگ جو ہیں وہ کونسی بولی بولتے ہیں they speak لدا کی وہ لدا کی بولی بولتے ہیں اید اور budhpur nima جو ہوتی ان کے main تیوہار ہوتے فیسٹیوال ہو گیا بچوں تیوہار the major fraction population of لدا is buddhist the major fraction population جہاں وہاں پہ زیادہ تر population کی ہیں buddhist کی their priests are known as lamas اور ان کی جو پجاری ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے lamas here you will find many ویراز اور monestries in ladakh very little cultivation is done both in ladakh میں کیا ہوتا ہے کم ہی فصل کو cultivate کیا جاتا ہے کم ہی زمین کو cultivate کیا جاتا ہے فصل اگائی جاتی ہے people of this region rare goat sheep and وہاں پہ جو لوگ زیادہ تر وہ کیا کرتے ہیں بیڑ بکریاں یاک ان کو بیچتے ہیں people here wear heavy warm woolen cloth because the winter in this place is very several here people here wear here here people here woolen 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 long distance so life is very difficult which both the woolen 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 so life is very ھو یہاں زندگی جو بہت ہی مشکل ہے سردیو میں yet people are cheerful laughing singing and dancing all the time لیکن وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں گاتے ہیں ھوش رہتے ہیں انکو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا یہاں پہ ھنڈ ہو یا گہر میو ha is and need important city of this region اب جو یہ لے ہے یہ ایک ایمپورٹنٹ سیٹی ہے یہ ہے اس بیوٹ one of the highest aerodrome in the world the river indus flow through this plateau یہاں کے پیاب بنایا گیا ہے ایک highest aerodrums اور جو ریور اندرس ہے وہ کہاں سے چلتا ہے اسی پلیٹیو میں سے لڈاک سہی this river makes its way through deep valley in the high mountain یہ جو ریور ہے یہ اپنا راستہ کہاں سے بناتا ہے deep valley in the high mountains جو وہاں سے یہ نیچے کی طرف سے یہ جو ریور ہے یہ اپنا راستہ نکال کے جاتا ہے تو یہ تھا بچو ہمارا a visit to jamu and kashmir تو امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ ہم نے اس میں کیا کیا پڑھا کشمیر کے بارے میں پڑھا لداک کے بارے میں پڑھا جمعو کے بارے میں پڑھا راستے میں جو جو دیکھو اس کے بارے میں پڑھا تو مجھے امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا کال ہم اس کے question answer کریں گے thank you موسیقی